اشک و ازادی بہار زیست کا سامان ہے اشک میری جان ازادی میرا ایمان ہے اشک پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی اشک پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی لیکن ازادی پر میرا عشق بھی قربان ہے ازادی پر میرا عشق بھی قربان ہے دوستو آج میں جس موضوع پر لبو شائع کرنے والا ہوں اگر اسے الفاظ کی مالا میں پرو دیا جائے تو وہ کچھ یوں بنتا ہے یومِ ازادی دوستو آج ہم جشنِ ازادی منا رہے ہیں آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہمارے سینے مسررتوں سے معمور ہماری آنکھیں نشاستِ سرچار اور ہمارے بدن کا روان روان سرور و محبت سے ہم کنار ہے کیوں نہ ہو ازادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لانت ازادی کی زنگی کا سانس غلامی کی ہزار سالہ زنگی سے بہتر ہے دوستو آج ہم جس ملک میں زنگی بسر کر رہے ہیں وہ قائد عظم محمد علی جناح علامہ اقبال لیاقت علی خان چودری رحمت علی خان کی محبت اور لگن کی بدولت ہے اگر قائد عظم نے اس ملک کو نہ بنایا ہوتا اگر علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا تو آج ہم یہ ازادی کی سانس نہ لے پاتے قائد عظم نے اگر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو تو جہد نہ کی ہوتی علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے ہمیں نہ جگایا ہوتا تو ہم یوں خوابِ حفلت میں سوئے رہتے قائد عظم کے ان احسانات کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد عظم تیرا احسان ہے تیرا احسان ستائیس نومبر انیس سو سنتالیس کو آل پاکستان ایڈوکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم نے فرمایا اگر ہم خوری اور نتیجہ خیست رکھی جاتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبے پر توجہ مرخوض کرنی ہوگی آخر میں آپ سب کو جشنِ آزادی مبارک دعا ہے ہم تا قیامت اپنے پیارے وطن کا یومِ آزادی یوں ہی جوش اور ولولے کے ساتھ مناتے رہیں آمین اللہ حافظ